السلام علیکم 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 السلام کیا کام کرتے ہیں بہت سے ریڈی لگاتے ہیں گارمز کا کام ہے شرڈوں کا صبح نوہ بے گھر سے آتے ہیں رات کو بارہ بے ایک بجے دوہ بے گھر جاتے ہیں چار میرے بچے ہیں بیوی ہے چھے افراد ہیں بلیف کریں پانسو چھ سو میں کیا بنتا ہے اتنا انہوں نے مشکل کر دی ہے اتنا مشکل کر دی ہے روٹی اللہ معافی دے کل میں آئے ہیں کارپیشن ہوں ریڈی پکڑے ہیں میں کہا یار ویڈ کرو ایک منٹ میں کوئی دہشت کر نظر آ رہا ہوں آٹھ بجے آئے ہیں آٹھ بے سے پہلے آئے ہیں ریڈی پکڑے میں کہا کیوں پکڑے ہو میں تو نماز پڑھ کے آئے ہوں میں تو روٹی کمار ہوں اپنے بچوں کے لیے یو دعصے ہرکتے ہیں جیسے اللہ معافی دے ہم کوئی دہشت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے رزق کمار ہیں رزق حلال کمار ہیں صبح نو بے آتے ہیں رات کو بارہ ایک بے دو بے بند کر کے جا رہے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے یہ کہ ساری زندگی کے لیے حکومت کریں گے آخر مرنا نہیں ہے اللہ کے پاس پہ تو جانا ہے نا اللہ کی دعالت میں تو جانا ہے نا وہاں پہ جواب دینا ہے جب اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں حکمران بنایا تھا تم نے میرے عوام کے لیے میرے بندوں کے لیے کیا 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 جواب دے دیں گے یہ شرمندہ ہوں گے شرمندہ ہونے سے بچیں چھوڑ دیں عوام بہت سٹم ظلیل ہو چکی ہے وہ کی بہت تکلیف ہے عوام کو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں عوام کی صحت جو ہے اس کو بنایا جائے بہتر بنایا جائے اس کو جو ہے محفوظ کیا جائے سر جب لوگڈن لگا تھا عمران خان کی قومت میں کرونا میں تب کہ وہاں پہ نہیں کوئی بیماری لگی تب نہیں مرے ہمارے کوئی خاندان میں سے نہیں مر رہا کرونا کی وجہ سے تو اب یہ سموک کی وجہ سے مرنے بندے یہ اگر حکس ہو رہا ہے بہت متاثر ہو رہا ہے اب لیف کرے ہیں میں دو گھنڈے میں سیجر پہ کھڑا ہوں ریڈی بند گھر کے کھڑی کی ہے کیوں سار آ جاتے ہیں پکڑ لاتے ہیں اٹھا کے لیے جاتے ہیں پھر دو زار تین زار جتنا ان کا دل گرہ اتنا جنمانہ ڈالتے ہیں دو دو تین دن چکل لگا تھے دو دو تین دیڑھییں ٹورتی ہیں ہماری ان کو خدا کا خوف نہیں ہے ان کا تو آج کل کاروبار اول آر لون ہوا ہوا ہے سر کاروبار ہے ماشاءاللہ یہ نہیں کہ کاروبار نہیں کاروبار ہے مگر یہ کرنے دیں گے تو وہ پھر ہے نا یہ کرنے ہی نہیں دے رہے دو تین گینٹے ہی لگنے ہیں اس کے بعد آٹھ بجیں گے تو پولیس پولے آ جائیں گے چلو بھی چلو بند کرو بند کرو کہاں جائیں ہم ہم تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ پاک ان کو راہ راست پہ لے ہمیں کوئی حکومران کو اچھا ہے اس حکومت سے آپ کیا کہتے ہیں یہ حکومت صحیح کام کر رہی ہے آپ کے مطابق سر ہم بے یہ میں کیا بولوں ان کے ایک کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس صرف باتوں بے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسری کی سیاستوں کو اچھار رہے ہیں کام ہو جو جس میں کوئی اپلیمنٹ کو کریں تو کوئی کسی چیز میں یہ تاجروں کے ساتھ کسی چیز کا ان کو تعاون جائیے وہ کہتے ہیں ٹیکس ادا کریں تو ٹیکس کہیے دکاندانے پی کرتے ہیں اور ریڈیوں والے اسے لینے ہیں عمران صاحب کی مجھے بات اچھے لگی تھے جب وہ آیا تھا وزیر وہ کہہ رہا تھا کہ ریڈی والے کو تنگ نہیں کرنا ریڈی والے کو تنگ نہیں کرنا تو یہ ریڈی والوں کو یہ نچوڑے ہیں خون نچوڑے ہیں ریڈی والوں کے اس کے حلال کمانا بھی گناہ ہو گئے یہاں پہ کہاں پہ جائیں گے لوگ ہم تو بات کرتی ہیں کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور عوام کو ریلیف مل رہے ہیں عام طرح طرح کی جو پیکیج ہیں جو منصوبی ہیں وہ لے کر رہے ہیں جس طرح وہ سورر کا منصوب آیا تھا پھر جو ہے ای بیک سے منصوب آیا تھا پھر گھر ملنے ہیں کوئی آپ کو بھی گھر شر ملے کچھ بھی نہیں ملا میری ایک بیٹی ڈیف ہے سپیشل ایسٹ ہے گورنمنٹ سکول میں جاتی ہے اس کو ابھی تک آلے ایشو نہیں ہوئے باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکول میں دودھ دیں گے دودھ ملا کی نہیں ملا وہ ہم کو خود گھر سے دے کے بھینا پڑتا ہے انہوں نے کیا دینا ہے یہ بات کر کے پھر جاتے ہیں اپنی بات پہ دودھ وہ ہم بچے کو خود اپنے گھر سے بھی دے کے بھیتے ہیں انہوں نے کیا دینا ہے جس طرح کی حالات ہیں تو اس حالات کندر جو ہے سموک کی اوپر کیا کہتے ہیں سر سموک کا کوئی ایشو نہیں ہے کچھ ہوئی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں ہم ارتیاط کر رہے ہیں اپنی ٹھیک ہے ہمیں چھوڑے کام کرنے دیں اپنے کو گلے کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ لندن میں چلے گی کیا جاتی عمرے میں کوئی ڈاکٹر نہیں آ سکتے ہیں پاکستان میں کی ماہ ناس ڈاکٹر نہیں ہے میرا جو نیبر ہے وہ یہاں سے ڈاکٹر بن گیا امریکہ میں بیٹھا ہوئے ہیں یہاں پہ سرویس ہسپیٹر یہاں پہ جوٹی چھوڑ گیا وہ امریکہ میں ماشاءاللہ شفٹ ہوگا وہاں پہ ڈاکٹر بن گیا ہوگا ہے ویلیو نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کی حالت کس نے کی کون ذمہ دار ہے یہ ہماری پیدائش ہونے سے پہلے سے یہ چل رہے ہیں سسٹم ان انٹی ایٹی سیمن میں یہ کارپیشن کا یہ پریشن ہوا تھا تب سے لے کے اب تک یہ پریشن ہی جر رہے ہیں پریشن ہی جر رہے ہیں غریب کا دو اللہ کے مطلب یا تو غریب کو امیر کر دو یا تو اس کو دفن کر دو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج کر کہلات کندر جو ہے آپ کی جھاڑی لگی نہ ہو تین چار مرتبہ ہو چکا ہوا ہے بلیو کریں بلیو کریں جھوڑ بولنے پر اللہ نے خدا کیا ہے کئی ایک دن ایسا بھی ہے کہ خالی گئے ہیں یہاں سے اور کسی کے آگے جا کے اللہ معفیدہ ہاتھ نہیں کیا اللہ نہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے بس ہم تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں ہم تھک چکے ان سے ان کی حکومت سے ہمیں یہ شباز شریف جب وزیر آدھا تھا نا تب اس کے کام تھے اب یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے جب یہ الیکشن نزدیک آئیں گے پھر ایک پانچے منے اچھا الیکشن کے نزدیک آگے جو ہے یہ ہاں ہماری امام تو ویسے بھی اللو بن جاتی ہے نا اس ٹھائم ہاں ہاں یہ بڑے کام کر رہے ہیں یہ بڑے کام کر رہے ہیں یہ تب ان کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں بریانییں بھکاتے ہیں بس آپ کو لگتا ہے کہ عوام بریانی کے پر بھک جاتی ہے بھک جاتے ہیں یہ پاکیسانییں یہ بھک جاتے ہیں جب وہ پانچے منے میں ریلیف دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں جی یہی ٹھیک ہے